اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیری طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ پیری طلبہ و طالبات آپ سب کا اردو کی اس گھرائمر کلاس میں خیر مقدم ہے پیری طلبہ و طالبات آج ہم اس میں معارفہ کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ بگور اس ویڈیو کا مشاہدہ کرو گے اور برپور سمجھنے کی کوشش کرو گے اور ایک بار آپ کو سمجھنے میں دکھت ہوتی ہے تو پھر ریپلے کیجئے اسطراف کی جو سمجھنے میں پیچلگیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر بھی کچھ چیزیں باقی رہے یعنی آپ سمجھنے سے پھر بھی کاسر رہے کسی حد تک تو مجھے متعلق کیجئے فون کیجئے میں برپور سمجھانے کی کوشش کروں اگر ایسا نہ ہوا تو کل جب ہم کومنٹی کلاس دینے جا رہے ہیں اس وقت مجھے پوچھیں کہ کہاں پر آپ کو دکھت ہوتی ہے سمجھنے میں تو میں انشاءاللہ اور رحمان کھلے دل سے آپ کو وہاں سمجھانے کی برپور کوشش کروں گا تو آئیے پیرے بچوں آج ہم اپنی اس موضوع کی طرف جو میں نے منطق کیا ہے آپ لوگوں کے لئے نے اس معرفہ کی اقسام پیرے بچوں آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس معرفہ کی خاص شخص جگہ یا چیز کو کہتے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی منجزیل اقسام بھی ہے جیسے اس میں علم اس میں ضمیر اس میں اشارہ اس میں موصول یا ضمیری موصول موصولہ تو آئیے ہم جو پہلی اس کی قسم میں اس معرفہ کی اس میں علم اس کو ہم اس کی تعریف اور پھر ساتھ سمجھنے کی برکوشش کریں گے اس میں علم اصل میں اس میں معرفہ ہی ہے یعنی اس میں علم اصل میں اس میں معرفہ ہی ہے یعنی اسم علم سے مراد کسی خاص شخص جگہ یا چیز کو اس میں علم کہتے ہیں کسی خاص شخص جگہ یا چیز کو اس میں علم کہتے ہیں مثلا لاہور اللہ میں اقبال کوئی حمالیہ یعنی لاور جگہ کا نام ہے یہ خاص شہر ہے علم محمد اقبال ہماری ایک قومی شاعر ہیں عظیم شاعر ہیں کوئی حمالیہ یعنی یہاں شخص کا نام ہے علم اقبال رحمت اللہ علیہ پھر ہے جگہ کا نام یعنی پہاڑ کا نام کوئی حمالیہ یعنی ایک خاص پہاڑ کا نام یہ سب اسم علم ہیں پھر آپ کو میں ایک بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اسم علم اصل میں اسم معرفہ ہے اسم علم بنید دور چیت اسم معرفہ ہے یعنی اسم علم نہیں کیا مراد اسم معرفہ نہیں مراد کہاں خاص شخص خاص جائے یا خاص چیز اسم علم نہیں یہاں مراد کہاں خاص شخص کہاں خاص جائے یا کہاں خاص چیز آئیے پہرے بچوں اب اس کی دوسری قسم کی طرف ہم جاتے ہیں اسم ضمیر دوسری قسم ہے اس معرفہ کی اسم ضمیر یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسری اسم کی جگہ بولا جائے یعنی اسم ضمیر کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی دوسری اسم کی جگہ بولا جائے ہاں مثلا امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے لیکھیں پیرے بچوں بڑے گور سے ملکل آسان سمجھنا ہے امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے وہ ہر روز سکول جاتا ہے یعنی ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے یہاں پر امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے امجد ہر روز سکول جاتا ہے لیکن امجد کی جگہ پر ہم نے وہ استعمال کیا ہے وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے پیرے بچوں فاطمہ اچھی بچی ہے یعنی ذکر ہو رہا ہے فاطمہ کا فاطمہ اچھی بچی ہے تو پھر وہ ہر روز اپنے دانت ساف کرتے یعنی کون اپنے دانت ہر روز ساف کرتے فاطمہ فاطمہ کی جگہ ہم نے یہاں جو کھٹ کشی تھا اس کے اوپر ہم نے کھینچا ہے وہ جو ہے یہ یہاں اس میں ضمیر ہے یعنی وہ ہم نے استعمال کیا فاطمہ کی جگہ کی نہیں ہاں نیکسٹ اس کی مثال حاکی ایک اچھا کھیل ہے یعنی حاکی کا ذکر ہو رہا ہے یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے یہ جو حاکی کے متبادل کے طور پر یہاں استعمال ہوا یہ اس میں ضمیر ہے مدرجہ بالا مثالوں میں امجد فاطمہ اور حاکی اسم ہیں اور ان کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ وہ اور یہ اس میں ضمیر ہیں تو آئیے پہرے بچوں اس کی تیسری قسم کی طرف ہم جاتے ہیں یعنی اس میں معارفہ کی تو پہرے بچوں یہاں کچھ اور اس میں ضمیر میں نے دیئے ہوئے ہیں میں نے دیئے یہاں پر آپ سکن پر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یعنی وہ یہ بھی اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ سبی ضمیر ہیں یعنی اس میں ضمیر یہ کہلاتے ہیں اب تیسری قسم کی طرف آتے ہیں اس میں اشارہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے اس میں اشارہ وہ اس میں جو دور اور نزدی کی کسی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس سے مشاعری الہی کہتے ہیں یعنی اس میں شارہ اس میں اشارہ وہ اس میں یعنی اس میں دور اور نزدی کھتے ہیں کن چیز کن جائے یا کن شخص کن اشارہ کرنے اور یا ترپس کن یا چیز یا شخص کن اشارہ کرنے تاچھو انہ مشاعریہ الہی یعنی اس میں شارہ کیا ہے اس میں شارہ وہ اس میں جو دور اور نزدی کی کسی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس سے مشاعریہ الہی کہتے ہیں مثلا یہ درخت امرود کا ہے یعنی اشارہ کیا جاتا ہے امرود کے درخت کی طرف تو یہ یہاں اس میں اشارہ ہے یہ کالم علی کا ہے اس طرح علی کے کالم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ ٹرپی احمد کی ہے یعنی احمد کی توبی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ یہاں مطوری اسمی اشارہ استعمال کیا گیا ہے منذ جبالہ مثالوں میں یہ وہ اسمی اشارہ ہے وہ درخت کلم اور ٹوپی موشارہ علیہ تو آئیے پیرے بچوں اب ہم اس کے آخری اسم کی طرف آتے ہیں یعنی اس موصول یا زمینی موصولہ اسی موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والی نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے یعنی اسی موصول کیا گو اسم یہ مثالی بننے والی جملہ جو نامکمل تو تک دوسرا یتنا منتات دویم جملہ لائیویت یعنی اسی جملہ مکمل ہی کرنا اگر نیو دویم جملہ آتی لگانے کی تلسین مطلب سمجھے بانے کی مثالی یہ محنت کر اگر یتویت بانو یہی نہیں سمجھ کے یعنی اگر اتسویت بانویس یہ محنت کر سوش کامیاب یعنی یوتا توی گوڑا تمزد رہیو تو یہ دبانی میوٹ اگر یوتا گوڑا یوترا کرو استعمال اس بہتیم جملہ لگاو اسی صغیت کے مطلب ہی نہیں سمجھ کے تو اسی موصولہ کیا ہے پھر پیارے بچوں اسی موصولہ وہ اسم ہے اسی موصول وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والی نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ مکمل کا ملا کر مکمل نہ کیا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے مثلا جس نے محنت کی کامیاب ہوا جتنا گھڑ ڈالوگے اتنا ہی میٹا ہوگا یہ وہی کتاب ہے جس کی مجھے تلاش ہے مدرجہ بالا مثالوں میں جتنا اسی موصول ہیں انقلمات کے معنی صرف جملے میں ہی واضح ہو رہے ہیں نیز یہ دو جملوں کو بھی یہ دو جملوں کو بھی جوڑ رہے ہیں چند اسمائی موصول مدرجہ زیل ہیں چند حروف اسمائی موصول جو جو کچھ جو کوئی جیسا جیسے جیسی جس کا جس سے جس نے جن کا جن ہیں جن ہوں یہ تھی اس معرفہ کے اقسام پہرے بچوں ان اقسام کے حوالے سے کل ہم چند ایک سرگرمیاں کرتے ہیں تو دیجئے مجھے کل تک کیلئے اجازت اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ